آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے رمبیر کپور اور آلیہ بڑھ کے بارے میں آلیہ بڑھ جو ہے وہ مہیش بڑھ جو کہ فلم بہت بڑے فلم ڈائریکٹر ہیں ان کی بیٹی ہیں اور یہ پوجہ بڑھ کی چھوٹی بہین ہے جو کہ فلموں میں کافی نام رکھتی ہے اپنا آلیہ بڑھ جو ہے وہ اپنی اداکاری اور اپنے انڈان سے بہت زیادہ موشور ہیں اور ان کے شادی ہونے جاری ہے رمبیر کپور سے اس کے بارے میں ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی جب یہ سوال آلیہ بڑھ سکیا گیا تو انہوں نے کیا جواب دیا اس کے بارے میں ہم مزید آپ کو بتاؤں گا اس سے بہل اگر آپ لوگ نہیں ابھی تک فیکٹ سیمنٹر کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے بیڑا ایکن ضروران کیجئے گا اس سے یہ ہوگا کہ جو بھی نیو ویڈیو آئے گے اس کا آپ کو نوٹفکیشن ملے گا اور آپ رہے سکیں گے ہر نئے آنی والی ویڈیو سے باقبر فیکٹ سیمنٹر آپ کو بتاتے چلو کہ ایک صحافی کے سوال پر کیا آپ کے شادی امپیر کبور سے کب ہو رہی ہے تو انہوں نے بتایا کہ ہماری شادی بہت جلد ہو جانی تھی لیکن اس وجہ سے لیٹ ہوئی کہ کرونا وائرس آ گیا تو ہم نے سوچا کہ اپنی شادی کو تھوڑا ڈیلے کرنے اور اپنی شادی دھوم دھام سے کریں گے اگر وائرس کے دوران ہم کرتے ہیں تو بہت شادی کیسے کرنی پڑے گی کیونکہ لوگ زیادہ نہیں آسکیں گے کرونا وائرس کی وجہ سے تو اس وجہ سے میں نے اپنی شادی جو ہے وہ ڈیلے کی اور اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ دوزہ ٹھارے میں بھی یہ خبر چلی تھی کہ رمیر کبور اور آلے بڑی شادی ہونے والی ہے تو جب انہوں نے کہا کہ جب میری شادی ہوگی تو سب کو بتا چل جائے گا اور یہ بہت ہی خوبصورت شادی ہوگی اور بہت ہی زبرست ہوگی اس راز کا پردہ فاش اس وقت ہوا جب یہ سوہنم کبور کی ایک پارٹی میں دونوں ایزا جوڑی کے طور پر جب وہاں پر انہوں نے انٹریم آ رہی تو وہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت اور دلکش منظر تھا اور بہت ہی زبرست زمان تھا اور ان کی جوڑی بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ کو بتاتے چلیں کہ روہ سال دوزہ ٹھارہ میں ہی ان کی شادی ایکسپیکٹڈ ہے اب اپریل میں اور ان کی جو تیاریاں ہیں وہ بھی جو شکروں سے جاری ہیں مزید بریکنی نیوز کے لیے دیکھتے رہے ہیں فیکٹ میٹھے رہے ہیں ٹھینکس روح اچھے اللہ حافظ